اسلام علیکم دوستو آپ سب کا خوش حمدید ہمارے چینل لفیس این ہمینٹی پہ اور آج ہم اپنی تیرمی ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا آپ لوگ کے لائکس کا کمنٹس کا اور آپ لوگ کے شیئر کرنے کا اور اسپیشلی ان لوگوں کا جن لوگوں نے سبسکرائب کیا یہ چھوٹا سا ایک سبسکرائب بٹن کلک نہیں ہوتا یا چھوٹا سا لائک نہیں ہوتا اس کے پیچھے آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کا جو خلوص ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے میں نے چک کیا کہ میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی خالب میں نے تین مہینے پہلے بنائی تھی اس پہ ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ویوز آئے which is great میں نے اس چینل کو as a just hobby just a trial basis پہ بنایا تھا اور to be honest میں اس کو اتنا time نہیں دے سکا جیسے میں expect کر رہا تھا یہ میرے جو سننے والے وہ expect کر رہے تھے کہ اب نئی ویڈیوز آئیں گی لیکن hopefully میں اس کو going forward تھوڑا سا time دینا شروع کروں گا آپ سب لوگوں کو 2020 کی مبارک بات ہم ایک نئے سال میں انٹر ہو گئے ہیں آج 9 جنوری ہے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں آپ لوگوں کو مبارک بات دینے کے لیے تین چار دن سے سوچ رہا تھا کہ جب میں office آؤں گا سب سے پہلے میں نئے سال کی مبارک بات دینے کے لیے ویڈیو بناوں گا لیکن جب بھی office انٹر ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی phone call آ جاتی تھی کچھ نو کچھ مصروفیت ہو جاتی تھی تو ڈیلے ہو جاتا تھا آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میں نے کہا کہ سب سے پہلے office پہنچ کے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے بعد باقی سارے کام کروں گا تاکہ ڈیلے نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ میں جو نئے سال کی مبارک بات ہے یہ کہیں فروری اور مارچ میں جا کے نہ دو 2019 کی بات کرتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں 2019 میرے لیے ایک اچھا سال بھی تھا اور اس سال میں میں نے کافی سارے lessons بھی جو ہیں وہ میں نے learn کیے اور of course آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہوں گی کچھ آپ کے ساتھ miss apps بھی ہوئے ہوں گے تو جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو ہم blessing سمجھ کے accept کر لیں اور جو ہمارے ساتھ miss apps ہوئے ہیں ہم ان کو ایک lesson سمجھیں ان چیزوں کو void کریں future میں کہ وہ ایسی چیزیں نہ ہو of course کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے control میں ہی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو control نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں so past is past ہم اس میں سے کچھ واپس نہیں لات سکتے لیکن ہم اس سے seek ضرور سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ past میں اچھی نہیں ہوئیں اس میں آپ کی بھی کچھ mistake ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں unfortunately automatically آپ کے ساتھ ہو گئی اب بات کرتے ہیں 2020 کی یعنی 2020 کی 2020 کو میں نے اپنے لیے ایک challenging year لیا ہے کہ میں اس سال کے end تک god knows میں میری زندگی ہے کہ نہیں لیکن میں نے یہ تیعہ کیا ہے میں نے اپنے ساتھ یہ promise کیا ہے میں نے ایک challenge لیا ہے اپنے لیے کہ by end of 2020 i want to be a best version of myself اور میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں جی میں نے 2019 کی نسبت 2020 کو بہتر طریقے سے بسر کیا ہے اس میں میں نے maximum of course ہر بندہ اپنے لیے سوچتا ہے اپنی family اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں آپ اپنی family کے future کے لیے سوچیں لیکن آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ آپ کے اردگرد ہیں آپ کے family members ہیں آپ کے رشدار ہیں آپ کے دوست ہیں اگر آپ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں اگر آپ ان کے لیے بھی کچھ ایسا کر سکیں کہ ان کی life بھی easy ہو سکے تو 2020 I am expecting a very very good year for myself and for my family for my friends and of course my business colleagues as well کہ بزنس کے حوالے سے بھی 2020 کو میں ایک successful year بنانا چاہتا ہوں میرے طرف سے آپ لوگ کے لیے نئے سال کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہو سکے تو آپ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اپنے آپ سے صرف ایک سمپل سا question کریں کہ آج کے دن میں آپ نے کیا اچھا کیا تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم every day اپنے آپ کو یہ سوال پوچھ لیں کہ آج ہم نے پورے دن میں اپنی جواب اپنے بزنس اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو time دینے کے علاوہ آپ نے کیا اچھا کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلے دن اگر جواب آیا کہ ہاں آج تو میں خالی اپنی جواب پہ گیا آج خالی میں اپنے بزنس پہ گیا میں نے خالی اپنی فیملی کو سرب کیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ next day جب اپنے آپ کو سوال کریں تو آپ کے دل میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کام کرنا شروع کروں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے دنیا کی بلائی ہو سکے میں نے اس پر اپنے خود میں نے self analysis کو ready شروع کیا اور اس کا مجھے بہت اچھا result آیا یہ میں آپ کو دکھاوے کے لیے یا آپ کی طرف سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے جو سب سے پہلا کام کیا میں ہمیشہ پلان کرتا تھا اپنے 2019 کو میں نے پلان کیا تھا وہ ایک شیر ہے سامان سو برز کا پل کی خبر نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا لیکن people still plan پلاننگ کرنا اچھی چیز ہے میں نے اپنے 2020 کو جب پلان کیا اور میں نے اپنی ڈائری بنائی let me show you ڈائری from only outside میں آپ کو inside نہیں دکھاؤں گا یہ میں نے اپنی 2020 کی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ جو ہے وہ کافی good price range میں لگی وی تھی آب سے آفر پر لگی وی تھی ٹیسکو میں تو میں نے وہاں سے بائی کی تو سب سے پہلے میں نے جو کام کیا ہے وہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نے الحمدللہ اس کو fulfill بھی کیا کہ آج نو جنوری ہوگی ہے تو میں نے یہ آٹھ دن جو پچھلے میں نے گزارے ہیں اس میں میں نے اس کو cover کیا ہے کہ میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا کہ میں نے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنی ہے اور پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو tick کروں گا بلکہ میری بیٹی نے سمرا نے مجھے help کیا اس کو timing اس میں slot بنانے کا اور tick کرنے کے لیے بھی مجھے help کی افکورس نمرا نے بھی help کی wife کا بھی role ہے کہ مجھے وہ تھوڑا سا ساتھ کہتی رہی کہ آپ نماز کو آپ نے لکھا ہے تو آپ نے روٹین بنانی تو الحمدللہ شکر ہے کہ میں نے جو پچھلے آٹھ دن اس میں میں نے پانچ ٹائم کی نماز جو ہے وہ میں نے ادا کی افکورس کچھ اس میں سے قضا ہوئیں لیکن میں نے ان کو پڑھا اور آج بھی میں نے الحمدللہ جو ہے وہ میں نے اپنی فجر کی نماز پڑھی اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میری والدہ کو لمبی زندگی دے تو میری والدہ کی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں نماز پڑھوں سب کے لیے وہ تھی لیکن جب بھی مجھے فون کرتی تھی تو مجھے یا میری وائی کو تو ایک قصہ ہوتا تھا کہ شزاد نماز پڑھتا ہے کہ نہیں تو الحمدللہ میں سمیتا ہوں کہ میں نے جو سب سے پہلا جو جو افکورس یہ فرض نماز ہے اس کا لوگوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ حقوق اللہ میں آ جاتا ہے لیکن میں نے ایک اچیومنٹ کی ہے جس کے لیے میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی ٹرانسفارم پایا ہے یعنی میں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کی ہے کہ جب سے میں نے پانچ ٹائم کی نماز شروع کی تو افکورس میرے جو سننے والے لوگ ہیں اس میں سے کچھ دوسرے مذہب سے بھی تلق رکھتے ہوں تو آپ اپنی جو بھی عبادت ہے اس کو پارٹ پوجہ کہتے ہیں یا آپ اپنی جو بھی آپ کے مذہب ہیں اس میں آپ کرتے ہیں وہ کریں آپ اپنے میں بہت زیادہ تبدیلی اور سکون پائیں گے تو ایک چیز یہ جو میں نے اپنے لیے پلانگ کی تھی اور میں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اور میں نے ایٹ ڈیز یعنی آج نہ ہوتا رہی ہے تو ایٹ ڈیز میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے کہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے سے میرے اندر تبدیلی آئی ہے کچھ اور بھی میں نے ٹاسک لکھے ہیں افکورس میں ان پر کام بھی کر رہا ہوں اور میں کام بھی کروں گا لیکن جو چیزیں لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ جو میں نے کچھ ٹاسک اپنے لیے سیٹ اپ کی ہیں کہ میں یہی رول پلے کروں گا اس پہ میں کام کروں ٹوئنٹی ٹوئنٹی آئی ویری ہوفل کہ ایک بڑا اچھا سال ہوگا جیسے میں نے پریویسلی منچن کیا ہے پرسنلی تو ڈیفنیٹی ہوگا میں نے کچھ اپنے گول سیٹ اپ کی ہیں فینینشلی کچھ گول سیٹ اپ کی ہیں فیملی ویز کچھ گول سیٹ اپ کی ہیں انشاءاللہ بای گریس آف اللہ آوال اچیو دیں لیکن کچھ گولز میں نے کمیونٹی ویز سیٹ اپ کی ہیں جس بزنس میں میں انوال ہوں وہاں پر جو میسے کولیگز ہیں ان کے لئے میں نے کچھ گول سیٹ اپ کی ہیں جن کو ہم مل کے اچیو کریں گے اب بات کرتے ہیں میں آپ کو نصیت نہیں کر سکتا بہت زیادہ سننے والے جو لوگ ہوں گے وہ میرے سے زیادہ ایکسپیرنس رکھتے ہوں گے میرے سے زیادہ ان کی ایج ہوگی ان کے پاس زیادہ جو ہے وہ میرے سے زیادہ ایجوکیشن ہوگی تو میں صرف ایک ہی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک میسیج آپ کی طرف کنوے کروں گا کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ جو بھی سیچوئیشن ہو آپ اس کا پازیٹیوی ریسپانس کریں اور آپ اس کو ایسے لیں کہ یہ جو کچھ بھی جس بندے نے کیا ہے یہ اس کا ظرف تو آپ اپنا ظرف جو ہے وہ اپنا ظرف جو ہے وہ شو کریں اپنی سائیڈ جو پلے کریں وہ پازیٹیوی پلے کریں تو باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کا جن کا ریزلٹ آپ کے سامنے سٹریٹ وی آجائے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا دریاء میں ڈال سو آپ اپنا ایسی انڈویڈیویل آپ اپنا رول جو ہے وہ پازیٹیوی پلے کریں ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کو لک آفٹر کریں آپ اپنے آپ کو لک آفٹر کریں لیکن ضرور خیال رکھیں جو لوگ آپ کے اردگرد ہیں جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے جو لوگ آپ پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے لئے کچھ بہتری کرنے کی پوش کریں تو میرا خیال ہے کہ نیلی ٹین منٹس کی ویڈیو ہونے والی ہے پلیز میں چاہوں گا کہ جیسے میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں منچن کیا ہے کہ یہ چینل آپ لوگ کے لئے تو آپ ضرور کمنٹ کریں کہ کیا چیز ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس چینل پہ لے کے آئیں تو سننے والوں کا بہت زیادہ شکریہ اگر آپ لائک کرسکیں اور کمنٹ بھی کرسکیں شیئر کرسکیں تو ضرور کیجئے گا اور پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا چینل کو تینکیو سو مچ اور آپ کو میں سون جو ہے وہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ میں مخاطب کروں گا and see you soon تینکیو